ہلو ایبری وین بیلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے پی ایم اجلہ یوجنہ کے تحت بین فیسری اجلہ یوجنہ کے لیابارتیوں کو اب دو سو روپے کا جو ہے پیسہ ریفنڈ ہوگا کیسے ہوگا کن لوگوں کا ہوگا آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بلکل اگر آپ کے پاس اجلہ یوجنہ کے تحت گیس چلنڈر پرابت ہے یا پھر آپ کے پاس رسویں چولا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اپیوگی ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیں چلی بات کرتے ہیں کیسے آپ کو دو سو روپے کا ریفنڈ سرکار گورنمنٹ دے کی یہاں پر اگر ہم بات کریں پی ایم اجلہ یوجنہ کی تو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جروہ کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جو بھی مہاتپور باتیں ہوتی ہیں ساری اپ ڈیٹ آپ کو دے جاتی ہیں پی ایم اجلہ یوجنہ بن فیشری آج ہم آپ کو بھارے سرکار کی خاص پردھان منتری اجلہ یوجنہ کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش میں ابھی تک بڑی سنکھیا میں ایسی مہلائیں ہیں جن کے پاس ایل پی جی گیس سلنڈر نہیں ہے اور آج بھی انہیں چولے پر خانہ بنانا پڑتا ہے سرکار نے اس پی ایم اجلہ یوجنہ کے تحت بڑی سنکھیا میں دیش کی مہلاؤں کو لابہانویت کیا ہے اور لاب پہنچا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سکیم چل رہی ہے جن مہلاؤں کے پاس نہیں ہے وہ اپنے ندی کی جو یوجنہ ہے اس یوجنہ میں جا کے ریجسٹیشن کرا سکتی ہیں ندی کی آپ کے ہاں جو بھی گیس سلنڈر کا ایجنسی ہو وہاں پر آپ سمپرک کر سکتی ہیں اور ایک کروڑ اوبھوکتاؤں کو سرکار نے پھر سے دینے کی بات کی ہے یہاں پر بات کریں آج ہم پردھان منتری یوجلا یوجنہ کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں آپ نے آویدن کیا ہے اگر آپ نے آویدن کیا آویدن کہاں سے ہوگا تو آپ اپنے ندی کی جن سیوہ کے اندر سے بھی کر سکتی ہیں یا پھر سمپلی آپ کے ہاں جو بھی ندی کی چاہے ہو بھارت کا ہو چاہے ہندوستان کا ہو یا پھر کوئی بھی گیس سیلنڈر کی ایجنسی ہو وہاں پر آپ کو اپنا آدھار کارڈ راسن کارڈ اور فوٹو لے کے جانا ہے وہ آلڈی خود ریجسٹیشن آپ کا کر دیتے ہیں اور سرکار کی طرف سے آپ کو فری میں رسویں چولہ گیس مل جاتا ہے لیکن یہاں پر بات کریں سبسیڈی کی تو سبسیڈی انہی لوگوں کا آئے گا جن لوگوں کو اجلہ یوجنہ کے تحت گیس سیلنڈر بطریت ہوا ہے کچھ لوگ اپنے پیسے سے بھی چار ہزار پانچ سیار میں کنیکشن کروائے ہیں تو ان پر سبسیڈی نہیں آئے گی سبسیڈی اجلہ یوجنہ کے سیلنڈر پر ہی آ رہا ہے اس کے لامہ ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی مہلا ہے اس پردھان منتری اجلہ یوجنہ کے تحت آویدن کرنا چاہتی ہیں تو ان کی آئے اٹھارہ ورس ہونی چاہیے اس کے لامہ گھر سے پہلے ان کا اجلہ یوجنہ کے تحت LPG گیس کنیکشن نہیں ہوا ہو یعنی کہ ایک گھر میں ایک ہی LPG گیس کنیکشن ہو پائے گا جو اجلہ یوجنہ کے تحت ہے فری میں ایک سے زیادہ نہیں ہو پائے گا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے آپ کو کرنا ہے تو سیمپلی اب رہی بات دو سو روپے ریفنڈ کی تو دو سو روپے ریفنڈ آپ کو کہیں کچھ کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ کا گیس سیلنڈر آپ کے نام پاس ہو جائے گا اجلہ یوجنہ کے تحت تو فائنلی آپ کو پیسے آپ کے کھاتے میں آتے رہیں گے آپ کو گیس سیلنڈر کہاں سے پاس کرانا ہم نے آپ کو بتا دیا یا آپ جن سیوا کے اندر پہ جا سکتے ہیں یا پھر ندی کی گیس سیلنڈر کا جو ایجنسی ہے وہاں پر ساری باتیں سمپر کر سکتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا امید کروں گا کی باتیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی کوئی ڈاؤٹس ہے کوئی پروبلم ہے تو ایک بار ویڈیو پر کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک کر کے ہمیں موٹیبیٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے ایسا ہی محنت کرتے رہیں سو تھینکو فار ایویون واشنگ دس ویڈیو پلی سبسکرائب نہ ہو